السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں مردوں کو ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا اسلام میں کیسا ہے جائز ہے یا نجائز ہے صحیح ہے یا غلط ہے جی ہاں بالکل اہم اور خاص صحیح جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو ویڈیو میں بن کر یہ صحیح جانکاری آپ حاصل کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو اسلامی نقطہ نظر سے مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی ایک نگ کی پہننا جائز ہے جس کا وزن جو ہے سارے چار ماشے یعنی فور پوائنٹ تین سو سنتاون گرام سے کم ہو اس کے علاوہ مرد کے لئے کوئی زیور حلال نہیں ہے ایک سے زیادہ انگوٹھی یا کوئی زیور کسی بھی دھات کا ہو سب گناہ اور نجائز ہے تو دوستو اس باتوں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مرد جو ہے صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ بھی چاندی کی اور جس کا وزن کتنا ہونی چاہیے سارے چار ماشا یعنی فور پوائنٹ تین سو سنتاون گرام اس سے کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ یہ بات کلیر ہو گئی کہ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہ سونے کی پہن سکتے ہیں نہ لوہے کی پہن سکتے ہیں یا دوسرے دھات وغیرہ کسی چیز کی آپ کچھ بھی نہیں پہن سکتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کچھ آج پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دسوں انگلی میں دس دس انگوٹھیاں ڈالے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی کہلاتے ہیں بہت بڑا پیر کہلاتے ہیں تو حقیقت میں یہ صوفی نہیں ہے یہ بڑے پیر نہیں ہے اور یہ پیر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے جو اسلام کو فالو نہ کریں جو اسلام کے طریقے کو نہ مانیں کیا آپ اسے پیر کہیں گے کیا اس کا احترام کریں گے کیا آپ اس کی عزت کریں گے بلکل نہیں جو اسلام کی عدالت کو جو اسلام کے قانون کی عزت نہیں کرتا ہے ہم اس کی عزت کبھی بھی نہیں کریں گے اور اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ مرد صرف ایک انگوٹھی چاندیکی پہن سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا ہے اگر کوئی آپ کو دس انگوٹھی پہننے والا ملے تو اسے سمجھائیے اگر نہ سمجھے تو سمجھ جائیے یہ بہت بڑا جاہل ہے ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی پڑھے لکھے جاہل انسان ہیں کہ اجمیر جاتے ہیں تو وہاں سے سونے کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی اور دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی یا چھلے وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں پہنے رہتے ہیں کارے وغیرہ یہ سب پہنے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اجمیر شریف سے لے کے آئے ہیں مکہ شریف سے لے کے آئے ہیں مدینہ شریف سے لے کے آئے ہیں ارے میرے بھائی جب یہ سب چیزیں نجائز ہیں تو آپ اجمیر سے لے کے آئیے یا مکہ سے لے کے آئیے یا مدینہ سے لے کے آئیے یہ جائز نہیں ہو سکتے ہاں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نہیں ہے تو آپ اجمیر سے لے آئیے مکہ سے لے مدینہ سے لے ایک انگوٹھی آپ چاندے کی پہن سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کہیں کے بازار سے کہیں کے مارکٹ سے آپ لیاں یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے تو دوستو امیر ہے کہ آپ نے یہ ساری مکمل باتیں سمجھ گئی کہ اسلام میں مردوں کو ایک انگوٹھی پہننا جائز خرار کیوں نہیں دیا گیا ہے اس لیے کہ مرد جو ہے صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ بھی چاندی کی اس کے علاوہ نہ سونا پہن سکتا ہے نہ چاندی پہن سکتا ہے اور بھی جو بھی زیور کی چیزیں ہوتی ہیں سکری وغیرہ چھلے وغیرہ یہ سب چیزیں مرد کو پہنا ناجائز و حرام ہیں امید ہے دوستو یہ اہم جانکاری آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں گے تاکہ ان تک صحیح معلومات پہنچ سکے اسلام علیکم خدا حافظ